ہیلو دوستو بیلکم بیک ٹو نیو ویڈیو کیسے آپ سب ہی آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے تو دوستو بھارتی ار ڈاک ویواغ انڈین پوسٹ جی ڈی ایس جو آپ کی ٹینتھ ویسیز ریکرویٹمنٹ ہوتی ہے وہ ایک وافیر سے شیڈیول ہو چکی ہے تو اس کی نوٹیفکیشن ریلیز کر دی گئی ہے لگوگ آپ کو اول انڈیا میں تین تیسہ ہزار اکتالیس پوسٹ دیکھنے کو ملیں گی اور ہمارے ہمارے ہمارچ بدے سٹیٹ کے لیے کتنی بیکینسز پھلپ کی جا رہی ہیں اس کی ایک ڈیٹیل نوٹیفکیشن آپ سبی کو بتائے جائے گی جس سے آپ کو کوئی بھی ڈر نہیں رہے گا ریجیکشن کا تو دوستو اس میں آپ کو بتایا بھی جائے گا کہ کون لوگ اسے اپلائی کیجئے کیونکہ اس میں کچھ کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو بھاری پڑتی ہیں سو روپیہ بیر تھمنت گوائیں تو دھیان سے پوری انفرمیشن سنیے گا میں آپ کو پوری جو فیکٹ ہیں اس بھرتی کے بیشے بھو بتا دوں گا تو چلیے پھر بینہ بغض زائے کی ہوئے ایک ایک پوئنٹ کو یہاں پر یوہو سمجھتے ہیں اور کس پرکار اپلائی وغیرہ کریں گے وہ بھی آپ سبی کو بتاتے ہیں تو دوستو پہلے بیڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو میں تھوڑی سی انفرمیشن بتا دیتا ہوں ہمارچ پدیش کے اندر کتنی بکینسز فیلپ کی جا رہی ہیں تو ہمارا ہمارچ پدیش سٹیٹ آپ کو یہاں پر دکھ رہا ہوگا ٹینتھ نمبر پر یوہو آپ کو ہمارچ پدیش دکھ رہا ہوگا جس کے اندر آپ کو کل دو ہزا تیس کے شیڈول ٹو میں چار سو اٹھارہ بکینسز دیکھنے کو مل رہی ہیں جی ہاں دوستو چار سو اٹھارہ بکینسز دیکھنے کو مل رہی ہیں جس کے اندر جنرل آن ریزاروٹ کی ایک سو بہتر پوشٹ ہوگی او بی سی کی پچاسی پوشٹ ہوگی ایس سی کے لیے بھی یہاں پر ایٹی فائی پوشٹ اور ایس ٹی کے لیے ایک کس ایڈولی ایس کے لیے یہاں پر ترے پر بکینسز اس طرح کی بکینسز آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملیں گی ٹھیک ہے تو بکینسز کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی کہ کل ملا کر چار سو اٹھارہ بکینسز بھری جا رہی ہیں اور آپ کے ڈیسٹک میں کتنی بکینسز ہے وہ میں نیچے لنک دوں گا آپ کو ٹھیک ہے اس لنک کے ذریعے آپ خود یوہو پتا کر سہتے ہو کہ آپ کے ڈیسٹک کے اندر ہمارچپدیش کی جیسے ڈیسٹک ہے اس کے اندر کتنی بکینسز فلپ کی جا رہی ہیں آپ کے نیرے سپوس آفیس میں کتنی بکینسز ہے وہ آپ کو بتایا جائے گا ٹھیک ہے وہ لنک نیچے ڈیسٹک میں ہوگی وہاں سے آپ سمپلی ڈونوڈ کرنے کے بعد اس لنک کو کوپی کرنے کے بعد یوہوو سمپلی دیکھ سہتے ہو کہ کتنی بکینسز آپ کے ڈیسٹک میں فلپ ہو رہی ہیں اب میں آپ کو یہاں پر ڈیٹیل نوٹفیکیشن بتاتا ہوں جس کے ذریعے آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح کا پرسیس یہاں پر رہنے والا ہے تو دوستو نوٹفیکیشن آپ دے سہتے ہو کافی بار میں اس نوٹفیکیشن کو پہلے بھی آپ سبی کو بتا چکا ہوں تو جیسے کی جی ڈی ایس کی پوسٹ یہاں پر ہوتی ہے جس کے اندر برانچ پوسٹ ماسٹر اور ایسسٹنٹ برانچ پوسٹ ماسٹر دو آپ کی پوسٹ ہوتی ہیں برانچ پوسٹ ماسٹر سیندر ہوتا اور ایسسٹنٹ اس کا ایسسٹنٹ ہوگا ایک حساب سے آپ سمجھ لیجئے تو سب سے پہلے آپ کے فورم بھرنا جو ہو 3 اگست 2023 سے سٹارٹ ہو چکے ہیں اور 23 اگست 2023 اس تک آپ کا وی وی فورم اپلائی کروا پاؤ گے ٹھیک ہے اور کریکشن اگر کوئی گلتی ہو گئی تو وہ آپ 24 تاریخ سے لے کر 26 تاریخ تک کرسکتے ہو تو یہ ایک انفرمیشن آپ کو بتا دی کہ last date کب سے ہے شروع کب سے ہو چکے ہیں فورم بھو میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب بات کرتے ہیں کہ آپ کی یہاں پر جو سیلری ہوگی وہ کتنی ہوگی تو ٹریکٹ آپ کو 12000 روپے سے لے کر 29000 تک آپ کی سیلری جا سکتی ہے اور جو assistant branch postmaster ہوں گے وہ 10000 روپے سے لے کر 24000 تک جو سیلری جہاں پر آپ سبی کی رہتی ہے پھر جہاں پر جو profile جیسے کہ آپ کو بتائیے کہ branch postmaster کو کوئی بھی جیسے کہ day to day post operation بغیرہ جو ہوتے ہیں وہ کرنے ہوتے ہیں marketing and promotion products جو ہوتی ہے کوئی اگر post آئی ہوتی ہے اس کو بھیجنا کہاں ہے پر وہ بتانا ہوتا ہے اور assistant کا کام ہوتا ہے اسے لے کر اس بیعتی کے گھر تک پہنچانا ٹھیک ہے تو یہ کام ہوتا ہے assistant branch postmaster کا اور ڈاک کئی مطلب head office سے لے کر آنا جیسا بھی کام جو ہے assistant branch postmaster کے ہوتے ہیں تو اس میں محلائیں بھی apply کرتی ہیں اور male بھی candidates میں apply کرتے ہیں تو دونوں کے لیے جو نوکری بنی ہوتی ہے تو دونوں اس میں apply کر سہتے ہیں اب eligibility criteria کے اندر سب سے پہلے age criteria کیا ہوتا ہے تو 18 سے 40 ورش کے جو ہوئی جو ہے وہ apply کر سہتے ہیں اس post کے لیے صرف یہی ہے کہ آپ دسمی پاس ضرور ہونے چاہیے دسمی پاس جو ہیں وہ apply کر پائیں گے ان post کے لیے education qualification جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ دسمی پاس اگر ہو آپ apply کر سہتے ہیں بھٹ اس بھرتی کے پیشے کا fact بتاتا ہوں آپ کو کہ ابھی تک جتنے بھی vacances فلاب کی جا رہی ہیں جب ایک ہزار vacances بھی ہمارچ پدش میں out کی گئی تھی اس time بھی یہاں پر cut off 99 والی line جو ہوتی ہے 93, 94, 95 اس طرح cut off رہی تھی اور تھوڑے دن پہلے بھی post out کی گئی تھی اس میں لگ وقت سبھی 100% تھے کوئی ایک دو ہوں گے جن کے 98% تھے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جن کے number اس line سے باہر آتے ہیں 9 والی line سے باہر رہتے ہیں تو پلیز اس post کے لیے apply مت کیجئے جو general کے لیے ہم کہہ رہے ہیں اسی اسٹی والے تو apply کرسے ہیں کیونکہ ان کے لیے فیس نہیں ہوتی ہے جنر والوں کے لیے جیسے کہ 100 روپیز فیس ہوتی ہے تو وہ 100 روپیز آپ بیارث مت گوائیں جن کے جیسے 50, 60, 70% نمبر ہیں وہ اس میں بیارث ہی اپنے پیسے مت گوائیں کیونکہ اگر یہاں پر return ہوتا تو بات مان لیتے بٹ جہاں پر انہوں نے آپ کی selection process بہی ہے کہ merit basis ہوگا تو merit میں 100, 100% والے جو candidate ہیں وہ ہی اس میں یوہو باجی مار جائیں گے باقی سوی یوہو ایسے ہی 100 روپیز یہاں پر دیں گے تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جن کے نمبر کم ہے وہ پلیز اس میں apply مت کیجئے 100 روپی اپنا مت گوائیے پھر اب بات آتی ہے کہ apply کس پر کریں گے تو apply کی بیڈیو بھی آپ کو مل جائے گی جب 10th کی merit basis جو generated merit list ہوگی اسی کے حساب سے یہاں پر آپ کا selection criteria ہوگا کیونکہ اس میں کوئی بھی آپ کی return نہیں ہوتا ہے یہ ایک main اس میں یوہو پرشانی بنی ہوئی ہے کیونکہ return جہاں پر نہیں لیا جاتا ہے جس سے قرارن جو اگر eligible بھی ہوگا candidate جیسے 70% یوہو 2000 پہلے کی بیچ میں آتے تھے لوگوں کے تو وہ ایسے ہی رہ جاتے ہیں کیونکہ اس ٹائم پڑھائی کافی یوہو difficult ہوتی تھی اب تو پڑھائی کافی آسان ہو چکی ہے تو اس ٹائم کے candidates یوہو اس میں رہ جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر ایک criteria ہونا چاہیے کہ return examination کو held کروانا چاہیے جو کی ابھی تک نہیں ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جن کے نمبر کم ہے وہ اس فورم کو مد بھری ہے تو یہ ایک important news تھی باقی تو یہاں پر کوئی بھرنے والی بات نہیں ہے باقی اگر آپ بھرنا چاہتے ہو آپ کے نمبر کافی اچھے ہیں تو آپ simply Indian Post Office کی official website پر Indian Post GDS جیسے لکھو گے تو official website پر جا کر آپ اس فورم